مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں ایمان صدقاللہ العظیم ربی شرح حجیث دی ویسر بی امری وحلل عقودتا باللسانی وقاو قولی سبحانکلہ علمانہ اللہ ما علمدنہ انکا اندل علم الحکیم موتر اللہ یو ذرور دوستو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر اور تمام انسانیت پر بہت بڑا اللہ نے احسان کیا ہے اور میں نے جیسے کہ بار بار کہایا اور ہر بار یہی کہتا ہوں کہ جب سے پہلا انسان بنا ہے اور جب آخر انسان بنا پیدا ہوگا اس دنیا میں تو جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا تھا اگر وہ اس وقت سے سجدے میں رہے اور قیام اب تک سجدے میں رہے تب بھی وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا تو بے شمار احسان ہے اللہ کے ہمارے اوپر آج جس احساس کی اور جس احسان کی اور جو احساس اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ روشنی جانے کی جائے گی وہ احساس جو ہمارے اندر ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے اور مخلوقوں میں ڈالا ہے لیکن ہمارے اندر تو بھار کٹ کٹ کے اللہ نے یہ چیز ڈال جائے گا لفظ عربی میں ایک لفظ آتا ہے عربی زمان میں ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں الحیا الحیا حیا کے کئی مطلب ایک مطلب ہے کہ حیا مطلب زمدگی ہونے کی پہچان اور ایک مطلب یہ بھی آتا ہے کہ احساس کا ہونا اور جذبات کا ہونا اور اگر ہم اسے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو تمہارے اندر انسانیت کا ہونا اسے ہم حیا سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر ہم اسے اور عام زمان میں استعمال کریں تو حیا سے مراد ہے شرم لحاظ شرم لحاظ اور اسی طریقے سے جو ہمارے دلوں میں اللہ نے عدد پیدا فرمایا ہے اپنے بڑھو کام کوئی آدمی کسی سے عوضے میں بڑھائے کوئی آدمی کسی سے عمر میں بڑھائے کوئی آدمی کسی کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اللہ نے اسے علم میں بڑھا دیا یا کسی بھی اعتبار سے بڑھائے تو دل میں جو عزت آتی ہے اسے ہم حیا سے تعبیر کرتے ہیں انگلیز زبان میں ہی اور شی کا لفظ ہے ہی اور شی تو یوں تم یعنی کہ یوں یعنی تب تم اور اردو زبان میں دیکھئے تو الگ ہے آپ الگ ہے جناب الگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لحاظ ایک عدب اور ایک چیز جس کا حکم قرآن میں بھی دیا ہے جس کا حکم ہمیں بھی دیا ہے وہ بہت ضروری چیز ہے اب میں آپ کو کچھ مثالوں کے ساتھ اس بات کو اور اچھی طرح سے پاس کرتا ہوں دیکھئے کبھی کبھی انسان حیاء کی وجہ سے گناہ سے روک جاتا ہے مثال کے طور پر کسی کی راڑی ہے مثال کے طور پر کوئی کرتا بجاوہ پہنتا ہے مثال کے طور پر کوئی ٹوپیوہ پہنتا ہے اگر وہ کسی فلم سینما کے باہر دکھ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ کیا سوچیا کیا کہیں گے ضروری جب لوگو نگل کیا جائے تو جو اس کے اندر وہ جذبات ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں مانتا ہوں گے یہ غلط ہے اسے یہ سوچنے چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو اور میں فلم ہال میں جاہوں ہوں لیکن اس کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے اور کہیں گے کہ آن تاڑے والے ہوگے ٹوپی والے ہوگے کٹر پجاملے ہوگے تم فلم ہال کے باہر دیکھ رہے ہو تو اس حیاء کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے گناہ سے دکھ جاتا ہے تو اگر حیاء کی وجہ سے گناہ سے رکھ گیا تو یہ حیاء کی کامیابی بھی بیچان ہے اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اور ایک حیاء کا تعبیب اس سے بھی کی جاتی ہے کہ انسان کی آنکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روڈ پر جب چلتے تھے تو ان کی نظریں نیچی رہتے تھے یعنی کہ ایسے نہیں کہ ان کی قد بھی چھکا رہتا تھا بلکہ نظریں نیچی رہتے تھے اور قد بلکل سئی سی رہتے تھے اور شاید ہی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث میں یہ بات ہمارے سامنے نہیں آئی ہے کہ کبھی بھی بہت میں اب کوئی بات آ رہا ہوں یا ایسی بات آ کر دشمن کے سامنے بھی پھر ہو جاؤ گی تو وہ غلط ہے لیکن نورمال حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نظر جھکا کر رکھتے تھے انیسوں سے بات کر رہے ہیں یا کس سے مخاتب ہوں تو بات آ رہے ہیں لیکن نورمال حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معجرہ تھا اور یہ حال تھا کہ وہ ہر وقت ان کی نظریں نیچے رہتے تھے کیوں؟ اس کی دو وجوہات تھی پہلی وجوہات تھی یہ دنیا ہے دکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور دنیا کے اندر آئیوی چیزیں بھی بہت خوبصورت ہیں ولی اگر میری کسی غیر عورت پر نظر پڑھتے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں یہ رشاد ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گناہ معاف ہیں یعنی جو ان سے ہوئے جو کہ ہوئے نہیں اور جو ان سے ہو سکتے جو کہ ہونے کا امکان نہیں تھا وہ سب کے سب معاف ہیں تب یہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو مرتبط زیادہ اللہ سے توبہ کیا کرتے ہیں حالانکہ جب یہ تھا جب تک کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا تھا اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم شاید دن میں ایک مرتبط بھی توبہ نہیں کرتے تو بارال موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کی تقاضی کی وجہ سے اپنی گردن جو ہے اپنی اندرن نیچے رکھا جاتے تھے اس وجہ سے کہ تاکہ ان کی کسی غلط چیز پر نظر نہ پڑ جائے ان کی نظر غلط چیز پر نہ پڑ جائے ان کی کسی حرام چیز پر نظر نہ پڑ جائے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لحاظ تھا کہ ان کی نظریں ہمیشہ جھوکی رہتی تھیں جھوکی رہتی تھیں تو میرے بھائیوں دوستوں یہ سنت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری بھی نظریں جھوکی رہنے آج لوگ کہتے ہیں ایک زبردست لطیفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نظر معاف ہے ایک نظر کیا ہے معاف ہے اگر کسی غیر پر پڑ جائے یہ نہیں لکھا گئے کتی لمبے ہونی چاہیے تو برالہ اللہ کے بندے اگر تمہاری ایک نظر پڑی تو اس کا ملکہ ایک نظر کا ملکہ یہ ہے یہ نہیں کہ لگا دی ایک نظر معاف ہے تو یہ میرے بھائیوں دوستو یہ سب جہالت کی بات ہیں یہ صرف اور صرف جہالت کی باتیں ہیں یہ شیطان ہمیں نئی سے نئی بات چیز سکھا تھا ہے آج دیکھئے معاشرے میں اگر آپ اپنی آنکھ اڑھا کر دیں گے آپ نے حالات دیں گے شرم و لحاظ کا جو کرائیٹیریا تھا وہ بہت ہی تیزی سے گرتا چلا جارا ہے بہت ہی تیزی گرتا چلا جارا ہے دیکھئے شرم و لحاظ کا ختم ہونا یہ ترقی کی پیچان ہرگز دیکھئے اگر کسی انسان کے اندر شرم اور لحاظ نہیں ہیں عدب نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو میرے اندر ترقی آ رہی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمیں ہیں کیونکہ شرم اور لحاظ کا ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں بہت اول درجہ کی اور جو سائنٹس آج ریسرچ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بذریہ حدیث ہم تک بہت پہلے بیلائی تو اگر ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ حیاء اور لحاظ اور عدب ان کے اندر تھا اگر یہ ہوتا کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہیں وہ مورڈن نہیں ہیں تو ہمارے نبی نعوذ باللہ ان کے اندر کالٹیز نہیں ہوتی لیکن ہمارے نبی کے اندر حیاء اور لحاظ اور عدب یہ چیزیں تھیں ایک دوسرے کا لحاظ آج معاشرے میں ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو گیا بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہو گیا استاذ شاگر کا لحاظ ختم ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو دوست بنائیں کہ دوست بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت جیسے ان کو بچوں سجی ہم میں سے کوئی کرو نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مام بلتا کہ جب کچھ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں آتی تھے تو وہ فوراں ان کو لبک کر گلے سے لگا لیا گا تھے ان کو ضرور ایک نائک گوسہ دے آج کیا ہوتا ہے کہ جس گھروں میں ابھی بھی والد نے ان کا ٹیرر باقی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ایسا لگتا ہے کہ بچے والد صاحب گھر میں گھوسے بچے اپنے بیلوں میں گھوس 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 یہ بطنیاں کیا ہو اب ہمارا بطنی کیا ہو تو میرے بھائیوں دوستو ہمارے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر خیاء کا جو لیول ہے نا وہ اوچھا چاہتا اگر آپ کے اندر خیاء آگئی تو آپ گناہ نہیں کرتے کیوں آپ کو شرم آئی کہ میں کس وجہ سے اللہ کو اپنا چہرہ دیکھا ہوں کس ذریعہ سے پر چہرہ دیکھا ہوں اللہ کو کہ میں نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں میں نے اتنی خلطیاں کر رکھی ہیں میں کس مو سے اپنا چہرہ اللہ کے ساتھ میں لگے جاؤں گا اور کس مو سے کہوں گا کہ اللہ میں آپ کا بندہ حضر ہوں اور حالکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رکھی ہے دنیا میں پہلے یہ بات سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ ریکارڈ کیسے ہوگی آج چھوٹی چھوٹی دیوائسز میں اتنے بڑا بڑا ڈیٹا ریکارڈ ہو جاتا ہے تو اب یقین زیادہ ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں منکر نکیر جو ہمارے پاس ہمارے خبر میں آئیں گے اور جو ہمارے کرامن قاتبین ہمارے کلدوں پر بیٹھے ہیں منکر نکیر ہی سوال کریں گے کرامن قاتبین نوٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں تو کرامن قاتبین یعلمون ہمارے تفعلون کہ کرامن قاتبین جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا تمہارا کرنے گا ہے کیا تم کرنے والے ہو کیسے کر رہے ہو وہ سب نوٹ کر کر اور دیکھئے اللہ کی شان بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی کسی کے گناہ کے ارادے پر اس کو اس کی گناہ کو نہیں لکھتے جب تک کہ وہ گناہ نہ کر رہے ہیں لیکن اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فوراں اسے ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کر لیا تبا بتا دیجئے کہ دنیا میں ایسی کونسی جگہ ہے جہاں پر صرف ارادے سے ثواب ملتا تھا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قریبی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے بندوں سے محبت کی بے انتہا ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے ہر ارادے پر ہمیں نیکی کا توفہ دے دیا اور ہمارے ہر گناہ کے ارادے پر ہمیں کوئی گناہ نہیں لکھا جب تک کہ ہم اس گناہ کو کرنا تو میرے بھائیوں دوستو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ گناہ سے بھی دور رہیں گے لحاظ کا کرنا بہت ضروری ہے حیاء کے اندر بہت سارے معنی چھوچے الحیاء شعبت من الیمان حدیث میں آتا ہے کہ حیاء جو ہے حیاء شرم لحاظ عدب یہ ایمان کے ایک شعب و مسئل شعبہ ہے یعنی ایمان کے ایک درج و مسئل درجہ ہے یہ ایمان کا ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ درجہ ہے ایمپورٹنٹ کریٹیریہ ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے ساتھ اصل میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں حج کر لیا اردقاد ادا کر دی تھوڑے مڑے کام کر دی تو ہم دین ہی ہو دین آپ نے فرض والا کر دی لیکن اس کے علاوہ دین میں اتنی چیزیں ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملتا بھائی کیا کہ ہم نیک کام کریں بھائی اگر آپ نے کسی کا لحاظ کیا آپ نے کسی کا آپ نے عدب کر لیا کسی کا لحاظ کر لیا تو یہ بھی کیا ہے نیکی ہے آپ کی آپ کی ہر نیکی ہو سکتی ہے کیسے بس بس نیت کی ضرورت ہے آپ روڈ پر چلنے آپ نے دین کا اٹا کے سائیڈ میں کر دیا تو یہ آپ کی نیت سے آپ کو سواب ملدائے گا آپ کی کوئی بھی کیسی بھی وہ ہے آپ کو فوراً سواب ملدائے لیکن نیت کا منا بہت ضروری اگر نیتی نہیں ہوگی تو کسی بیعتبار سے ہمیں سواب نہیں ملے گا تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ہمیں آپ کو زندگی دی تو ہم حیاء کے دامان کو مضبطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیل کریں گے